ہلو ایبری برن اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بہت کیا روحیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم سپائس کے سفر ان کے کچھن میں بنا رہے ہیں تندوری چکن کڑھائی بہت ہی آسان اور منفرد دیش ہے آپ انشاءاللہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں میں نے پہلے چکن کو مسالہ لگا کے رکھ لیا ہے دو ٹیبل سپون یوگرٹ ایک ٹیپ سپون چاٹ مسالہ زیرہ پسا ہوا ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ایک ٹی سپون اور ون ٹی سپون سالٹ ایک ٹی سپون اجوائن ایک ٹی بل سپون تندوری مسالہ اور ایک ٹی سپون حلدی ون ٹی بل سپون جنجر گالک پیسٹ دو سے تین کب سپون لیمن کا جوس یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کر دیا ہے دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے رج دیں گے جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے جب تک ہم اپنے اس کے مسالہ بنانے کی تیاری کرتے ہیں ایک پین میں میں نے کوٹرہ کپ آئیل لے لیا ہے اور جیسے ہی یہ آئیل تھوڑا سا گرم ہونے لگے گا میں نے اس کے اندر ایک بڑا پیاز سلائس کر کے ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر رہی ہوں جیسے ہی یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا میں اس میں اپنے میرینیشن کیوی چکن ڈال دوں گی اور تھوڑا میڈیم آج پر اس کو رکھنا ہے یہاں پہ میں نے چار سے پانچ ٹیمارٹر لیے تھے جن کو میں نے آدھا کاٹ لیا تھا اور ان کو اس طریقے سے الٹا ہوں کر کے رکھ دیا ہے اور اس کو پانچ منٹ کیلئے تقریباً کور کر دیں گے اور میڈیم آج پر پکنے دیں گے پانچ منٹ بعد جب ہم اس کا کور ہٹائیں گے تو دیکھیں گے کہ ٹیمارٹر کی جو چلکیں ہیں وہ بہت سوفٹ ہو چکے ہیں اس طریقے سے میں نے دیکھی ٹیمارٹر کے چلکیں اتار لیا ہے تاکہ ہماری کڑھائی میں ہمیں ٹیمارٹر کی چلکیں ڈسٹرپ نہ کریں اس کے بعد میں نے اس کو کرش کر لیا ہے مسالی کے اندر میکس کر دیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ میکس ہو جائیں گے کیونکہ ٹیمارٹر بہت سوفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکایا تھا پھر میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپونڈ ادھرک لیسن ون این ہاف ٹی سپونڈ نمک اور ون ٹیبل سپونڈ کو ٹیبل مرچیں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میکس کر دیا ہے اب اس کو ہاف کور کر کے اتنا پکانا ہے کہ اس کا پانی جو ابھی ہے وہ ڈرائی ہو جائے جب اس کا پانی ڈرائی ہو چکا تو میں نے اس کے اندر ثابت بڑی والی ہری مرچیں آٹھ سے نو تقریباً ڈال دی ہیں اور اس کو پھر سے اچھے سے فرائی کر رہے ہیں اس کو ہمیں اتنی دیر تک بھوننا ہے جب اس کا بہت اچھے سے یہ بھون جائے اور اس کا آئل سپریٹ ہو جائے جیسے ہی آئل سپریٹ ہوگا تو اس کے اندر میں نے تقریباً دو انچ کا ادرکل ٹکڑا تھا اس کو باریک سلائز کر کے ڈال دیا ہے اور اس کی بہت اچھی خوشبو اس کے اندر آ جائے گی اس کے ساتھی میں نے ون ٹیبل سپون خصوری میتی لیے اس کو اپنے ہاتھوں سے رگڑ کے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے اس سے بھی اصل کڑھائی کی بہت بہترین خوشبو کڑھائی کے اندر آ جائے گی یہ ٹڑھائی تقریباً ڈن ہو چکی ہے تو اس کے اندر میں نے تقریباً ہاف لیمن کا جوز اوپر سے ڈال دیا ہے اور ٹری ٹیبل سپون بٹر کے کیوبز میں نے اس میں ڈال دیا ہے جو کہ اس کے اندر میلٹ ہو کے بہت ہی مزیدار بٹری ٹیسٹ بھی دیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس میں تندوری سموک فلیور دینے کے لیے کوئلے کا دھوان لگا رہی ہوں تہکتا ہوا کوئلے رکھا ہے اس کے پر تھوڑا سے آئل ڈراب کیا ہے اور اس کو کور کر دیا ہے اس کے اندر سے جو دھوان اکلے گا اس کے پوری چکن کی کڑھائی کے اندر سموک فلیور آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آپ کی تیار ہو گئی ہے تندوری چکن کڑھائی اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار کرنا نہ بولیے اور میں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ